اسلام علیکم اینڈ ہیلو ٹو ایوری وان انسان اس دنیا میں اکیلے آتا ہے اور اکیلے جاتا ہے لیکن اس آنے اور جانے کے درمیان جو سفر ہے اس کو اکیلے گزارنا نہایت ہی مشکل ہے یہ سفر آپ کو ایک سوسائٹی کے ساتھ ہی گزارنا ہوتا ہے اور یہ سوسائٹی آپ کو بہت سارے خوبصورت رشتے بھی دیتی ہے جیسا کہ ماں باپ کا بہن بھائی کا اولاد کا دوست یار اور دیگر رشتہ دار کا انہی لوگوں کے ساتھ مل کر آپ زندگی کا یہ سفر تیہ کر پاتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی ایک سوشل سرکس ہے اگر آپ زیادہ سوشل ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو زندگی میں زیادہ اپورچنٹیز ملیں گی سوشل صرف ایک ورڈ نہیں ہے بلکہ ایک میکانیزم ہے اسی کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم is really a very powerful tool اور powerful tool ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تمامی لوگوں کے لیے accessible بھی ہے یعنی کوئی بھی یہاں پر اپنا content بنا سکتا ہے اور وہ بنا کر اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر شیئر کر سکتا ہے اور پھر ہزاروں اور لاکھوں لوگوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز صرف انٹرٹینمنٹ یا فنی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے لیے یا میمز وغیرہ دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو بھی گرو کر سکتے ہیں آپ گھر بیٹے کئی طریقوں سے پیسے بھی بنا سکتے ہیں تو سوشل میڈیا کو یوس کیجئے اپنے فائدے کے لیے بہت ساری یوسفل طریقوں سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کیا آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کین ایکچولی ڈسٹرائی پروفیشنل کریئر اور میبی پرسنل لائف از ویل وہ کیسے؟ دیکھئے جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جب آپ وہاں پر جوبز کے لیے اپلائی کرتے ہیں جب آپ بہت ایک اچھا سی بھی بنا کر تیار کر کر آپ ایک جوب اپلیکیشن ایک کمپنی میں ڈالتے ہیں ریزیو میں کے حساب سے سب کچھ بہترین ہوتا ہے لیکن دوز بگ کمپنیز دے گو ٹو یور پروفائلز سوشل میڈیا پروفائلز اندے سکرین یور پروفائل جی ہاں وہ آپ کی پروفائل میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس قسم کے پوسٹ کیے ہوئے ہیں کیا آپ نگیٹیف کمنٹس دوسروں کی پوسٹ پر کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو وہ کس طرح کی ہوتے ہیں کیا آپ جلدی ہائی پر ہو جاتے ہیں کیا آپ جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ اپنی پروفائل پر شیئر کرتے ہیں کیا آپ کسی ریلیجن کے بارے میں آپ کوئی کمنٹس کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں آپ کی پروفائل پر جا کر سکرین کی جاتی ہیں جس کی مدد سے کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھیے there are so many tools جس کے ذریعے آپ جو نگیٹیف کمنٹس کرتے ہیں اس کو ٹریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے and those big companies to do it وہ یہ کرتی ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ ایک ایسا امپلائی اپنی کمپنی میں ہائر کر لیں جو پرابلم کے وقت الزام یا غلطی دوسرے کی نکالے جو پرابلم سالف کرنے کے بجائے اس کو بڑھا دے جو ہائی پر ہو جائے یا پھر جو پرابلم سالونگ کالٹیز نہ رکھتا ہو تو ایسے بندے کو جس کا mental level ان کے standards کی مطابق نہیں ہے وہ کبھی بھی ہائر نہیں کرتے اسی لیے جب آپ کو کسی بڑی کمپنی میں اپنا سیوی سبمٹ کرتے ہیں اور آپ کو call نہیں آتی انٹرویو کی تو بیسکلی آپ انٹرویو call سے پہلے ہی reject ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ reject کیوں ہوئے یا آپ کو call کیوں نہیں آئی کیونکہ آپ کے negative comments کی وجہ سے اب آپ کا یہ جو reflection ہے وہ آپ کی life کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی لیے جب بھی آپ social media کو use کریں بہت احتیاط سے کریں positive comments کریں اور negative comments کر کر آخر آپ کو ملنا بھی کیا ہے آپ کی life تو خراب ہوئی رہی ہے لیکن آپ کو مل بھی کچھ نہیں رہا نہایتی فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ کہ کس کی کے content پر جائیں اور اس کے content پر جا کر اس کو دیکھیں دیکھنے کے بعد کوئی ایک negative سا comment کریں یا کوئی language use کریں اور پھر وہاں سے چلے جائیں یعنی کہ آپ کے پاس تو بہت time ہے تو negative چیزوں کے لیے social media کو بالکل use نہ کریں یہاں تو companies کی بات ہے بہت سارے countries ایسے ہیں بہت ساری embassies ایسی ہیں جب آپ پڑھائی کرنے کے لیے بہار جانا چاہتے ہیں آپ visa apply کرتے ہیں جب آپ immigration apply کرتے ہیں یا work visa apply کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا social media profile screen کرتے ہیں اور اس basis پر sometimes visa refuse بھی ہو جاتا ہے reject بھی ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ انہوں نے آپ کا visa refuse کیوں کیا ہے USA اور UK کے جو visa forms ہیں اس میں تو بقاعدہ اب یہ option mandatory ہے کہ وہ آپ سے آپ کا social media profile link مانگتے ہیں اور آپ کو انہیں لازمی provide کرنا ہے تو آپ کا ایک ایسا career جس کو بنانی کے لیے آپ باہر جانا چاہتے ہیں آپ کو صرف اس وجہ سے refusal اور rejection کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے negative comments کیے آپ نے negative یا hatred post کی آپ نے کسی کے content کے نیچے جا کر اس کو گالیاں دی یا آپ نے کچھ ایسا کیا جو اخلاقی آپ کے خلاف ہے تو ایسے لوگوں کو کوئی بھی اپنے country میں بھی اب بلانا نہیں چاہتا جس کا mental level بہت زیادہ negative ہو تو یو ایسے یوکے نے اور دیگر ممالک نے شروع کر دیا ہے ان کے دیکھے دیکھیں اور ممالک بھی شروع کر دیں گے so please be aware and be thoughtful every time you post on your social media اور بات یہاں پر ہی آ کر نہیں رک جاتی ہے بلکہ جب آپ کسی کے گھر رشتہ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا facebook profile check کرتے ہیں جی ہاں کرتے ہیں جو لوگ بھی facebook یا دیگر social media platform use کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لازمی جا کر آپ کا profile check کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کس طریقے کی involvement آپ کی activities ہیں social media کے اوپر اور ان basis پر بھی بہت سارے رشتے reject ہو جاتے ہیں اور اگلے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو refuse کیا کیوں بہتا ہے تو دیکھئے دوبارہ کہوں گا کہ اپنے facebook profile کو اپنے instagram profile کو اور جو بھی platform آپ use کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے جا کر clean کیجئے جو آپ کے friends ہیں جو اس طرح کی الٹی سی تھی چیزیں آپ کے facebook timeline پر آپ کے social media کے اوپر post کرتے ہیں آپ ان کو سمجھائیے کہ بھائی اس طریقے content آپ میرے ساتھ share مت کیا کریں اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو آپ انہیں بھی clean کر دیجئے اور دیکھئے وہ لوگ جو ایسا content share کرتے ہیں جس کے اندر hate ہوتا ہے کسی community اور کسی religion کے خلاف تو آپ بھی سمجھ جائیے کیونکہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو track نہیں کیا جا سکتا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کے ip address سے آپ کی location کو trace کیا جا سکتا ہے تو be very vigilant be very thoughtful whenever you are posting anything on social media کیونکہ آپ جہاں پر ایک طرف اتنی ساری محنت کرتے ہیں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے وہیں دوسری طرف ایک چھوٹے سے unnecessary چیز کی وجہ سے آپ کی وہ تمام محنت ضائع ہو جاتی ہے اور وہ opportunities جو آپ کے لیے beneficial ہو سکتی تھیں وہ opportunities آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں اب آپ دیکھئے normal life کے اندر اگر آپ کے کسی دوست سے اختلاف رائے ہوتا ہے تو آپ دوستی کا تھوڑا سا لحاظ کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی سی logically اپنا point سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی attitude سوشل میڈیا کی اوپر بھی چاہیے ہوتا ہے سوشل میڈیا پر اگر اگلا بندہ سامنے نہیں ہے تو یہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر جو جو چیزیں وہ سب نکال کر آپ بولنے یہ بدتمیزی کہلاتی ہے logically اس کو اپنا point سمجھانا ہے اگر کسی چیز سے آپ اختلاف کرتے ہیں اس کو criticize کرنا ہے تو constructively کرنا ہے تو ہمارا مذہب بھی ہم کو یہی سکھاتا ہے اور ہماری جو teachings ہیں ہماری جو cultural values ہیں وہ بھی یہی سکھاتی ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال کریں ایک دوسرے کو عزت دیں کیونکہ آپ عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی اب جہاں ہم بات کر رہے ہیں negative commits کی تو میں آپ کو example دیتا ہوں کہ آج کل ایک tweet شان شاہد کا جو فلم سٹار ہیں پاکستانی شان شاہد ان کا ایک tweet بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جو انہوں نے ارتغل غازی کے لیے کیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنا دین ڈراموں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو ایکٹر ہے یہ وضو بنا رہا ہے اس کو اس کے وضو بنانے کے پیسے مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے شان شاہد صاحب آپ کو اپنا دین جو ہے بلکل ڈراموں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن film making تو اس ڈرامے سے سیکھی جا سکتی ہے کہ کس طریقے کے perfect frame اس کے اندر use کیے گئے ہیں کیا dialogue delivery ہے کس طریقے سے یہ اپنی audience کو hold کر کے رکھتا ہے تو یہ تو آپ کو ضرور اس سے سیکھنا چاہیے کہ ایک فلم اور ایک ڈراما کیسے بنایا جا سکتا ہے کیونکہ بہرحال اس کو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی پر جا کر دیکھ رہے ہیں وہ چینل جس کو عرصے سے کسی نے نہیں لگایا تھا اب وہاں جا کر اس ڈرامے کو دیکھا جا رہا ہے تو آپ فلم اور ڈراما کس طریقے سے بنایا جاتا ہے سٹوڈی لائن کیسی ہوتی ہے اور کس طریقے کا content آپ کو بنانا چاہیے آپ وہ سیکھ سکتے ہیں اب وہ سیکھ جائیے تو اب کوئی بھی چیز ہے اس کے بارے میں negative ہمیشہ بولنا یہ کوئی سمجھ سے باہر ہے کہ اس کی کوئی logic بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے آپ بہرحال بول رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس سے problem ہے تو جو آپ کا problem ہے وہ بجا ہے کہ اگر foreign content چلے گا تو پاکستانی content کہاں چلے گا تو پاکستان کے جو film industry پیسے کیسے بنائے گی تو اس کا دیکھئے سمپل سا ہل یہ ہے کہ جو screen time ہے وہ prime time جو ہے وہ پاکستانی content کے لیے رکھا جائے تو یہ بات آپ نے حکومت سے اور پیمرا سے کرنی ہے کہ prime time آپ کے لیے رکھا جائے دوسری time میں کوئی اگر slot میں اگر کوئی بھار کا content دکھانا چاہتا ہے تو وہ بالکل دکھا سکتا ہے کیونکہ بہرحال ہمارے سب continent میں اور تمام جگہوں پر different ممالک کے movies films دیکھی جاتی ہیں Chinese movies بھی دیکھی جاتی ہیں Hollywood movies بھی دیکھی جاتی ہیں اور Indian اور پاکستانی movies بھی دیکھی جاتی ہیں تو different different لوگ different countries کی movies دیکھتے ہی ہیں تو اس میں کوئی ایسا problem والی بات نہیں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ملتا ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اور دیکھتے رہیے NG Digital TV میں ہوں عدیل جببار اور آپ سے چاہتا ہوں اجازت Take care اللہ حافظ موسیقی